ہندوستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا موڈی غدار ہے وہ ظالم ہے وہ لٹیرا ہے وہ جنوبی ایشہ کا غدار وہ جلاد جس نے پوری دنیا کو خطرے میں خطرے میں ڈالا ہوا ہے سب یہ تیار ہے یہ تیار ہے صرف اشارے کی دیر ہے کہ وہ مادر وطن کی ازادی کے لیے اس پار بیٹھے ہوئے ان بہنوں کی مدد کے لیے تیار ہیں مسئلہ کشمیر کو آل نہ کیا گیا تو بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں نہ ہندوستان کا ہندوستان بچے گا نہ کوئی اور بچے گا ہم یہ دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں انسانی حقوق سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مسئلہ کشمیر کے آل کے لیے اپنا کردار دا کرو کشمیروں پر لاکڈاؤن کو تقریباً ایک سال بی چکا ہے اور جو ظلم و سیتم جاری ہیں ان پر ستر سال سے زائے سال ہو گئے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کب تک ان پر ظلم و سیتم جاری رہے گا دیکھیں جی کہ اس اسٹرم آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آلات جو اتنے سنگین ہیں کہ وہاں پر عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی گی قربانی وہاں انہوں نے کرنے نہیں دی اور نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھنے دی ہمارے ہزاروں لوگ جو ہمارے جو نوجوان ہیں کشمیری نوجوان ہیں وہ ہندوستان کی جلوں میں پابند سلاست ہیں ہزاروں بہنوں کی عظمتیں لوٹی گئیں شیر خال بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا آج کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی بچی کوئی بھی آدمی وہاں محفوظ نہیں ہے ہماری وہاں پر عزت محفوظ نہیں ہے اور عالمی طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اقوامی متعدہ نے اگر اپنا کردار ادا کیا ہوتا آج اقوامی متعدہ یا دنیا عالمی طاقتیں انسانی حقوق کی علمدارے ادارے اگر آج وہ اپنا عاق ادا کرتے تو آج کشمیر میں اتنے لوگ شہید نہ ہوتے اتنا ظلم نہ ہوتا پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوامی متعدہ اگر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی تو فوری طور پر اس مسئلے کو کسی اور کے حوالے کیا جائے ورنہ کشمیری جو ہیں وہ کشمیری انڈوستان سے کیا مودی کا باپ بھی تحریک آزادی کشمیر کو نہیں رکھ سکتا کشمیریوں نے اہد کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں گے پاکستان کے اندر رہنے والے میرے پاکستانی بھائی کشمیری سب یہ تیار ہے یہ تیار ہے صرف اشارے کی دیر ہے کہ وہ مادر بطن کی آزادی کے لیے اس پار بیٹھے ہوئے ان بہنوں کی مدد کے لیے تیار ہیں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے ہمیں یہ بتایا جائے کونسی وفا پیش کریں کونسی ایسی وفا ہے جو دنیا کے اندر جس نے جنم لیا ہوئے وہ وفا پیش کریں اور موڈی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ موڈی اس سے پہلے بھی تم نے مقبول بات شہید کو دیار جیر کے اندر شہید کیا افضل غورو کو شہید کیا تم نے برہانوانی کو شہید کیا تم نے قدوسوانی کو شہید کیا تم نے حمیر دار کو شہید کیا کتنے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ظلم و ستم کر کے کشمیر کی تحریک ازادی کو روکو گے یہ نام ممکن ہے پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا نوجوان اور کشمیری جو ہیں وہ انشاءاللہ پوری دنیا میں بسنے والا کشمیری پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تلہ اپنی وفا پیش کرنے کے لئے تیار ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کی تحریک کو نہیں روک سکتی نہ یہ تحریک کسی کے کہنے پہ شروع کی تھی اور نہ ہی کسی کے کہنے پہ ختم کریں ہم نے یہ اہت کیا ہوا ہے جب تک بھارتی فوجے ریاست جمہو کشمیر کے اندر موجود ہے اپنی ازادی کی یہ تحریک جاری ہوئے گی اور ہندوستان یہ سمجھتا ہے وہ ایمکو کی دنیا میں رہتا ہے ہندوستان ہندوستان کو تباہی کے راستے پہ غمدن کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کچھ دن ہے کچھ ماہ میں آپ دیکھیں گے ہندوستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا مودی غدار ہے وہ ظالم ہے وہ لٹیرا ہے وہ جنوبی ایشیا کا غدار وہ جلاد جس نے پوری دنیا کو خطرے میں خطرے میں ڈالا ہوا ہے آپ آج دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر جنگ کے خطرات ہیں وہ منڈا رہے ہیں اگر پرہم طریقے سے مسائے کشمیر کو حال نہ کیا گیا تو بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں نہ ہندوستان کا ہندوستان بچے گا نہ کوئی اور بچے گا ہم یہ دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں انسانی حقوق سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے اپنا کردار دا کرو آج ہماری بہنوں آپ کے سامنے دیکھیں آج مکہودہ کشمیر کے اندر شیرخار بچے کو گھولی کا نشانہ بنا ہے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے ہمارے لوگ باہر نکل نہیں سکتے وہاں میڈیسن کا پرابلم ہے ہیلتھ کی پرابلم ہے ایڈیوکیشن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے میں آج وزارت خارجہ جو اپنا حق ادا کر رہا ہے خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف ہر قوم پہ ہر مسئلے پر تحریک آزازی کشمیر کے لیے بات کر رہے ہیں میری گزارش ہے ہم پسند قوتوں سے میری گزارش ہے پاکستان کی لیڈرشپ سے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے لیکن کب تک تقریباً ایک سال بیٹھ چکا ان پر لاگ ڈاؤن ہے آہر کب تک وہ ظلموں سے ہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں ہم مارچ کر لیں ہم پاکستان میں ایک جلسہ کر لیں کیا اسے ان کشمیریوں کو زیادہ مل جائے گی جنہوں نے ستر سال اپنا ہون بہایا دیکھیں جی بہتر سال تے کشمیری ظلم سہر ہے پہلے وہ ڈھوگنے کا ظلم ان پر ہوا ہے پھر ہندووں کا ہوا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اکبر بادشاہ نے بھی کشمیر پر عملے کیے تھے اس نے بھی اس پر ظلم کیا کس کس نے کشمیر پر ظلم نہیں کیا اور آپ دیکھیں کہ کشمیری ایک سال کے باوجود بھی لاگ ڈاؤن کے باوجود بھی اپنی تحریکی آزادی کشمیر کو لے کے چار رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج تلو ہو کر رہے گا اور شہیدوں کا جو خون ہے وہ ضرور لنگ لائے گا دنیا کی کوئی طاقت تحریکی آزادی کشمیر کو نہیں رکھتی اگر یہ سمجھتا ہے یہ تحریک رک جائے گی اس کی بھول ہے اگر موضی یہ سمجھتا ہے اگر ایرس کے گنڈے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر مزاخرات کریں گے یہ ناممکن بات ہے کشمیری کیا بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ تحریکی آزادی کشمیر کے لیے ان کشمیری بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جن کی نظریں ہماری طرف ہے اپنا کذار ازا کریں گے لیکن وہ اہر کب تک ظلم سہیں گے یہ بتا دیں آپ دیکھیں جی جب تک عالمی طاقتیں کٹھا نہیں ہوں گی اور یہ بھی بتا دیں کیا ان پر جو ظلم و ستم جاری ہے کیا ان پر ظلم کر کے ان کی آواز کو دبایا جا سکے گا ایسا نہیں ہو سکتا جی کشمیر کی جو تحریک کیا قدوس وانی کو شہید کیا اشواق مجید وانی کو شہید کیا انہوں نے یہ شہ سنجا کہ ہم ظلم و بربریت کر کے کشمیر میں ظلم کر کے تحریک تحریک نہیں رکھے گی کیونکہ بعد جس سرزمین پر شہید کا خون اس زمین پر گر جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ سرزمین انشاءاللہ تعالی آزاد ہو کر رہتی ہے کیونکہ کشمیر نے اب آزاد ہونے ہی ہونا ہے کیونکہ اسے کوئی نہیں روک سکتا دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا دنیا کو کردار ادا کر رہا ہے اسلامی مالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر اسلامی مالک دوسری جو دنیا کی طاقتیں ہیں اگر انہوں نے کردار ادا نہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی ایشاہ میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہونے کا شدید خطر ہے آپوزیشنل بارڈیاں جو ہے وہ عمران حان پیش شدید انقید کرتی ہیں کشمیر کو لے کے اس بارے میں کیا کرتی ہیں یہ مسئلہ کشمیر کو سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ انیسے کتیس میں تحریکی آزادی کا آغاز ہوا ہے پاکستان اور اندرستان بننے سے پہلے کشمیر میں تیرہ جلائی انیسے کتیس کو کشمیر کی تحریک کا آغاز ہوا اس پہ ایک عزام دینے پہ تیس کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا یہ ان کشویریوں کی تحریک ہے ان حریت پسندوں کی تحریک ہے جنہوں نے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی یہ کوئی بھول جائے حالات جیسے بھی ہو انشاءاللہ ہم اپنی آزادی کی جنگ کو جاری رکھیں گے اور اس تحریک کو کوئی نہیں رکھ سکتے